بسم اللہ الرحمن الرحیم گنگوہ کو جو شورت حاصل ہے وہ حضرت مولانا رشید عمد گنگوہ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے شورت حاصل ہے البتہ یہاں ایک ادارہ بھی ہے بڑا ہی قدیم ادارہ ہے جو حضرت مولانا رشید عمد گنگوہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے اس ادارے کا نام ہے جامعہ اشرف لولوم رشیدی گنگوہ جو اس کا گیٹ ہے تعلم فین العلم زین لیاحلی علم حاصل کرو اس لئے کہ علم کا حاصل کرنا اہل علم کے لئے زینت کا سامان ہے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا قاری شریف عمد صاحب گنگوہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا تھا یہ اس کے اندرونی منادر ہیں اندر کی درزگائیں ہیں اور طلبہ کے رہنے کے لئے کمرے ہیں بڑی ہی خوبصورت یہاں کی عمارتیں ہیں حضرت مولانا خلیل امینی رحمت اللہ علیہ جو دعلم دیوبند کے استاد تھے اور ادائی جو رسالہ نکلتا تھا اس کے مدید تھے حضرت جب یہاں تشریف لائے تو حضرت نے یہاں کی مارتوں کی بڑی تعریف کی اور یہاں کے اسادزہ طلبہ وغیرہ سبھی کی حضرت نے بڑی تعریف کیے یہاں جو مختلف ادارے ہیں وہ مختلف شخصیات کی طرف منصوب ہیں جیسے قدرخانہ جو ہے یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدرین رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے اور ایسے ہی یہاں کی جو مسجد ہے وہ شیخ الہدیس حضرت مولانا ذکریہ قاندلہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے اس لئے کے شخصیات یہاں آتی رہی ہیں گنگو حضرت شیخ الاسلام حضرت مدرین رحمت اللہ علیہ ان کا بھی آنا ہوتا رہا ہے ایسے ہی حضرت شیخ دکریہ قاندلہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی بار بار یہاں تشریف لاتے رہے ہیں تو ان حضرات کی طرف یہ مختلف امارتیں منصوب ہیں یہ جو ادارہ ہے گنگو کے علاقے کے لوگ تو اچھی طرح سے واقف ہیں اس ادارے سے اس لئے کے قدیم ادارہ ہے انہوں سے چوالیس کے اندر یہ قائم ہوا تھا حضرت مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو قائم کیا تھا تو بہت سے حضرات یہاں سے نکلے ہیں اور بہت سے بڑی شخصیتیں یہاں سے نکلی ہیں جیسے ایک نام آپ نے کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ضرور دیکھا ہوا حضرت مولانا کا حنیف صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ بہت سے شروعات انہوں نے لکھی ہے تو وہ یہیں کہ پروردہ تھے ایسے ہی جو اس وقت ہندوستان کے اندر مشہور و معروف شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی شعباللہ خان صاحب جامت برکاتم العالیہ تو انہوں نے بھی یہاں جو ہے علم حاصل کیا ہے ایسے ہی دعلم دوبند کے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتم العالیہ حضرت نے بھی یہاں جو ہے علم حاصل کیا ہے حضرت بھی آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اور شاید ہی اب تو کوئی علاقہ ایسا ہوگا کہ یہاں کے طلبہ اس علاقے کے اندر کام نہ کر رہے ہیں حضرت مولانا صلی اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس ادارے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں جیسے دوبند کے اندر ہیں یا سہارنپور کے اندر جو ادارے ہیں تو ان اداروں کے بعد اس پورے علاقے کے اندر ترجیح دیا کرتے تھے یہ جو گنگو کے اندر ادارہ ہے جامعہ اشرف اللہ علم رشیدی گنگو تو اسی ادارے کو ترجیح دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان اداروں کے بعد سب سے امدہ ادارہ یہی ہے جامعہ اشرف اللہ علم رشیدی گنگو جب یہاں جانا ہوا تو چکے چھٹی ہو چکی تھی شماعی جانا کے بعد تو اس لئے ساتھا وغیرہ اور دیگر طلبہ وہ سبھی چھٹی پر تھے یہاں مختلف فیلانات وغیرہ یہ لگائے گئے ہیں تکبر سے پرہیز کیجئے اخلاق سیکھئے موبائل کے شر سے بچئے نیند کو عذاب کے ساتھ اختیار کی یہ طلبہ کے لئے طلبہ کے لکھے ہوئے مدامین وغیرہ بہت یہ سلیقے کے ساتھ سارے چیزیں یہاں پر موجود تھی ایک ایک چیز جو ہے یہاں کی سلیقہ مندی کو بتا رہی تھی اس کو قائم تو کیا تھا اس ادارے کو حضرت مولانا قاری شریف صاحب گنگوئے رحمت اللہ اور اب تو ان کے فرزند ہیں حضرت مولانا مفتی خالص صحف اللہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ وہ اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور بہت ہی علمی شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی خالص صحف اللہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ دعائے اللہ تبارک و جالا اس ادارے کو دین دونگنی راچوں گنی ترقی ادا کرے اور یہ ادارہ دین کی اسی طرح سے خدمت کرتا رہے جیسے اب تک کرتا چلا آیا ہے ایسے ہی ہمارے جو اور ادارے ہیں آس پاس میں اللہ تبارک و تعالی سبھی اداروں کو ترقی آس سے نبا دیں